اسلام علیکم ورحمت اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى يوم الدین الحمدللہ آج بیس اگست دوہزار تئیس کو سندے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون زیرو ایٹ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے اس ویک کا ایک بڑا دل خراش انسیڈنٹ اسے میں چاہ رہوں کے تھوڑا بریف کر دوں اور وہ ہے سولہ اگست دوہزار تئیس کو جو فیصلہ باد کے پاس ایک شہر ہے جڑا والا وہاں پر کرسچن کالونی کے اندر توہین مذہب کی آڑ میں ایک مبینہ جو بیان کی گئی اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کس حد تک درست ہے اس کے پیچھے کون ہے قرآن حکیم کی بے حرمتی اسے بنیاد بنا کر تقریباً انیس کے قریب گرجوں کو آگ لگائے گئی جلا کر راک کر دیا گیا وہاں سے سلیبیں اتار کے توڑ دی گئی اور تقریباً چھاسی ایٹی سکس مکانات جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ پہلے ہی اناؤسمنٹ کر دی تھی وہاں پر مساجس سے لوگوں نے کہ ہم انورٹڈ کاما میں بڑا مقدس کام کرنے والے ہیں اور شکر ہے وہاں پر لوگوں کو عقل تھی اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری سٹیٹ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی ہماری سٹیٹ صرف ایکٹیو ہوتی ہے جب کسی سٹیٹ کے ادارے کے بارے میں کوئی ورڈک دے دے کبھی غدار وطن کے نام کے اوپر اور کبھی توہین عدالت کے نام کے اوپر عوام الناس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو وہاں سے عوام نکل گئی تھی اس وجہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو گئی لیکن املاق کو تو نقصان پہنچا ہے اور جو گرجے ہیں ان کی توہین تو ہوئی ہے جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پوجی اپنی جمع کی تھی وہ تو لٹ گئی اور اس پر طرح یہ کہ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ ان کے گھروں سے چیزوں کو لوٹا گیا کسی کا زیور تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی مدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبائی کا یا رسول اللہ کے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں خیر وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتا چل گیا یہ کونسی پارٹی ہے کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نیک صیرت انسان ہے اچھے انسان ہے ہر جگہ اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ پہنچتے ہیں اس موقع پہ بھی وہاں پہ پہنچے وہ اور انہوں نے ایک بڑی حران کن بات بتائی جو میرے لیے بڑی سٹونیشنگ تھی وہ کہنے لگے کہ پولیس انہیں روکنے میں اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ چھے ہزار کے قریب مجمع بیک اپ میں تیار تھا جس نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں تھی اگر ہم کنفرنٹ کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا اب اگر آئی جی پنجاب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ویڈیو میں تو اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہے کہ چھے ہزار موٹیویٹڈ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے تو یہ سٹیٹ کس قسم کی تربیت کر رہی ہے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس قسم کے لوگ پر روڈیوز کر رہے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا مجمع آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر کوشش بھی کرتے ان کو روک نہیں سکتے تھے اس لیے ہم نے پھر کوشش کی کہ جو لوگ یہاں سے نکس سکتے ہیں انہیں تو بچا کے نکالیں تو یہ سیدھا سیدھا سٹیٹ کا فیلئر ہے اس کو آپ جو بھی نام دیں اس کی کوئی اور جسٹیفکیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم بالکل سٹیٹ کے طور پر فیل ہو چکے ہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی گھنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی اور ان کا علاج میرے پاس ہے وہ انشاءاللہ میں نے برینسٹرومنگ کرنے کے بعد تین نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ انڈ پر بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں سلیب توڑ کر نیچے پھینکی گئی مجھے بتائیں اسی فرقے والے کی مسجد سے اگر نقشے نہ لینے پاک کوئی توڑ کے اس طرح زمین پر پھینکے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی دوسروں کے مقدسات کا یہ اترام نہیں کرتے اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ مسجد دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریجن آف پیس ہے امن کا دائی ہے اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے اور پریٹیکلی اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں ہے مٹھی بر ہیں مجورٹی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے لیکن چونکہ ڈومیننٹ ہیں مسندوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں باقی لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کر کے چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر یہاں پہ بھی جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آلماس صبح پانچ بجے کے قریب چند صفات قرآن کے ایک صحافی کوئی وہاں سے کوئی فیمیل گزر رہی تھی انہوں نے ابزرب کیے ان کے اوپر ریڈ انک کے ساتھ کچھ گستخانہ کلمات بھی لکھے تھے قرآن کے صفات کے اوپر اور ساتھ کچھ کرسٹینز کی تصویریں سٹیپل ہوئی بھی تھی اب یہ خود ہی ڈاؤٹفل چیز ہے کہ جو شخص توہین کرے گا وہ اپنی تصویر ساتھ سٹیپل کرے گا کہ میں کر رہا ہوں تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان تھا اور یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے یہ بھی ساتھ بولا تھا کہ یہ سب کا سب معاملہ پلان تھا تو نو مئی اگر پلان ہو کے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے فوراں ساری گرفتاریاں دس ہزار کے قریب ہو گئیں سولہ اگز دو ہزار تہیس جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا واقعہ ہے اور آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ پلان ہے اس کے اگز تو ہم نے اس کے مقابلے میں چھ ہزار بندے تو ہمیں اندر نظر نہیں آئے ہیں وہ سو بندے پکڑے ہیں اور ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو بے کسور ہیں وہ ثابت ہو جائے گا سوائے چند دیکھیں اور جو اصل مجرم ہیں جو پیچھے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ سکون سے ایسی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں تو چند صفات تھے جن پہ ریڈ انگ سے گستاخانہ کو جملے لکھے ہوئے تھے وہ کسی کے پاس آگے بس وہ پھر انہوں نے مسجدوں سے اعلان کر دی ہے وہ آپ کو بتا ہے ایک کوئی وہ شگل سے لگ رہا تھا شاید انہیں کبھی نماز بھی نہ پڑی ہو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کب نکلو گے اور وہ ویڈیو بڑے فخر سے بنوائی اس کو تو خیر پکڑ لیا ہے یاسین نام ہے اس کا اس کو تو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے بیچے جو ماسٹر مائن ہے جب تک وہ نہیں پکڑے جاتے تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے خیر اس کے بعد یہ سارا موہ بھی کٹھا ہوا بارال پھر بھی یہ چھ سات گھنٹے سٹیٹ کے پاس تھے یہ جو قتل و غارت والا معاملہ شروع ہوا اس اعتبار سے کہ گرجوں کو آگ لگائی گئی شکر ہے جانی نقصان کوئی نہیں ہوا اور گھروں کو یہ آلموس کوئی دس گیارہ مجھے کے قریب ہوا ہے ان پانچ گھنٹوں میں امن کمیٹی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بس کاغذی کروائی تک ہی رہی جنہوں نے کام ڈالنا تھا انہوں نے ڈال دیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیکسٹ ہونے والے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ حافظہ اللہ تعالی وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے فیضہ باد دھرنے کے اوپر اور جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے چلیں اب تو ڈرائیونگ پوسٹ پہ آنے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہیں مختلف بیانات کے ذریعے پبلک میں آتی رہتی ہیں تو اب پریٹیکلی اس سیٹ پہ بیٹھیں گے تو انصاف دیں گے اور انصاف ہو ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ ریزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو آج سے آلموسٹ دس سال پہلے دوہزار تیرہ کے اندر بھی جوزف کالونی والا ایک ایشو ہوا تھا جس میں اس سے بڑی تباہی ہوئی تھی ہزار کے قریب گھر جل گئے تھے اس میں اس میں ایک سو پندرہ بندے فائنل نومینٹ ہوئے تھے ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ شامل تھے لیکن بڑی عدالتوں میں جا کے وہ چھوٹ گئے اس وجہ سے کہ ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے جو شواہد والا معاملہ ہے اس میں جا کے کمزوری دکھائی ظاہر ہے سب کو اپنی جان عزیز ہے انہوں نے پھر ان مجرمین کو پہچاننے سے انکار کر دیا جو کہ واقعی مجرمین تھے میرے خیال ہے کہ آٹ کے اس مارڈن دور کے اندر جب سی سی ٹی بی کیمرہ کے اندر سب کچھ ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ ناظرہ کے آن لائن ریکارڈ کے ذریعے بلکل سپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کلپرٹ کون ہے تو یہ شواہد والا معاملہ چھوڑیں آپ تو اس سے بات آگے جا چکی ہے اگر کوئی شخص گوائی سے پیچھے بھی ہٹ جائے تو سٹیٹ کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور مجرمین کو سزا دیں تو وہ ایک سو پندرہ کے ایک سو پندرہ لوگ بائزت رہا ہو گئے تو مجھے بتائیں جب وہ رہا ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ جب ان کو موقع ملے گا تو دوبارہ وہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیوٹی پرفارم کریں گے میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد ہم پاکستان کے مسلمان بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمان بالعموم کس موں سے سویڈن میں یا ہالینڈ میں یا ڈینمارک میں ہونے والی قرآن کی بے حرمتی کرونا روئیں گے جبکہ ہمارے ملک کے اندر گرجوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور ان گرجوں کے اندر جو انجیلے مقدس ہے بائبل وہ جلیوی حالت میں اس کے نسخے پڑے میں ہیں مجھے بتائے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ دنیا کے کسی بھی ملک میں مسجد کے ساتھ ہو جاتا تو ہم نے کتنا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا پاکستان میں تو اب چھوڑ دیں تو کیا وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے ٹیمپر ہونے کے باوجود قابل اعترام تو ہے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم الہامی کتابوں کے اوپر ایمان نہ لے آئے اسلام کے نزدیک جیزیس کرائیسٹ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کفر کرنے والا بھی اتنے ہی بڑا کافر ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت اور کل تک ہم فخریہ دنیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو سو کالڈ کرسچنز ویسے وہ کرسچنز نہیں ہیں ایتیسٹ ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا خاکے بنواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہم نے کبھی بھی ریونج میں آکے کاؤنٹر کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا کوئی خاکا نہیں بنایا ہم نے کبھی بائبل کی توہین نہیں کی یہ ہمارا فخر تھا آج آپ کا وہ فخر بھی ختم ہو چکا ہے اس ایک واقع کی ہیٹ سالوں تک ہم محسوس کریں گے میرا خیال ہے جس طرح نو مئی کو سیریس لیا پاکستان کی فوج نے اس سے زیادہ سیریس اس سولہ اگست کے ایشو کو لینا چاہیے ادروائز یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹیو کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں تھوڑا سا مسلمانوں کو جھنجھوڑ لوں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر سٹارڈ ہی میں پہلی تین آیات کے اندر الہامی کتابوں کا ذکر کیا ویسے تو قرآن میں کہی جیگہ ذکر ہے لیکن یہاں پہ سپیسیفکلی آپ کو اسلام کا پوائنٹ آف ویو مسلمانوں کا عقیدہ پتا چل جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم یہ تو حروف مقتعات ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں نزل علیکل کتاب بالحق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے حق کے ساتھ با مقصد پرپزفل مصدقا لما بینا یدی جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں لوگوں کے ہاتھ میں تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں اور پریٹیکلی تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں تو قرآن کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جانا ان کتابوں کی تصدیق ہوگی کہ پریٹیکلی ان کی پروفیسی صحیح ثابت ہوئی وَأَنظَرَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ ہی نے اتاری تورات بھی اور انجیل بھی آل ٹیسٹیمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹیمنٹ بھی من قبل اس سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے ہُدَلْ لِنَّاسِ انسانیت کی ہدایت کے لیے وَأَنظَرَتْ تَوْرْقَانِ اور اب اللہ تعالی نے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب نازل کر دی ہے یعنی فائنل ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ بھی اللہ نے نازل کیا نیو ٹیسٹیمنٹ بھی اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یعنی ان کتابوں کے اوپر یہ نگہبان ہے کتاب یہاں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک توراد ہو انجیل ہو یہ بھی ہدایت کی کتابیں ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا سورس بھی وہی خدا ہے وہی اللہ ہے کہ جو سورس ہے قرآن کا اب احترام کے پارٹ ایوز سے قرآن کا احترام تو ہمیں پتا ہے وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اتنا احترام ہے کہ ہم نے اسے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوئے کہ ان کھولنا نہ پڑ جائیں لیکن یہ ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں ان کا بھی احترام ہے سن رہا بھی دعوت کے اندر صحیح صحیح حدیث ہے جس کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ٹپل فور نائن نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو سٹینٹرائز نمبرنگ ہے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے انوائٹ کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے حکمران بھی بن چکے تھے مساک مدینہ بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک مدرسہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تو انہوں نے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آج بھی عرب کے کلچر میں یہ پروٹوکول ہے کہ مہمانوں کو وہ گدی دیتے ہیں زمین پر بیٹھنے کے لیے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے پھر آپ نے انہیں کہا کہ تم اپنی کتاب تورات لے کراؤ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا حالانکہ تورات ٹیپرڈ فارم میں تھی اس کے باوجود سب کچھ یہ تو اس میں تحریف شدہ نہیں ہے نا جب انہوں نے تورات پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ بڑی گدی نکالی اپنے سامنے رکھی خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت بک میں ایمان لیا اس تورات کے اوپر وابی من انزلک اور میں اس پر بھی ایمان لیا جس نے اس کتاب کو نازل کیا حالانکہ ٹیمپرڈ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اترام کیا خود زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدی کے اوپر تورات کو رکھا اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم نے دوسری الہامی کتابوں کا بھی احترام کرنا ہے اور پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ اس میں کیا وہ رجم کی سزا والا ایشو تھا بارال یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ایک لمحے فکری ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تورات کا اترام کر رہے ہیں اور اس نبی کی محبت میں لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آپ لوگ تورات اور انجیل کو آگ لگا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو بائبل ہے نا کینگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ انجیل مقدس وہ اکٹھی چھپتی ہے جو بائبل سوسائیٹی انارکلی لاہور والے پرنٹ کرتے ہیں اس کے باہر لکھا ہوتا ہے بائبل مقدس لیکن اس میں وہ ساری ہیں اول ٹیسٹمنٹ بھی ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ بھی اور حضرت دعود علیہ السلام کے صحائف اور باقی ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ جلے ہوئے ہیں اس کے آپ کے سامنے بلکہ وہ ایک دو دن تک وہ سارے کا سارا ملبہ وہاں پہ جلتا رہا اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے کرتوٹ ہی ہیں اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا سورة المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو میں اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ دو استثناء ہیں نمبر ون قتل کے بدلے قتل اور نمبر ٹو فساد فی الارض اس کونٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا یہ دو ایکسپسنس چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا مسلمان کی بات نہیں ہو رہی انسان بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر شکر ہے انسان کا ذکر نہیں بننا کہنا تھا کہ انہوں نے ہم تو غیر مسلموں کو انسان نہیں مانتے اس میں الفاظ ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کا قتل ہے سوائے دو ایکسپسنس کے کہ یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوں اور وہ بھی جوڈی شری کے تروں ایکسٹر جوڈیشن نہیں ہوگا قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا دوسرا فساد فی الارض کرنے والے لوگ وہ بھی جوڈی شری کے تروں تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور یہ جو دوسرے والا پورشن ہے یہ ہمارے ہسپیٹلز کے بار لکھا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم وہ مسیح ہیں جو کہ بچاتے ہیں جانے اور سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ لوگ ہوتے ہیں الا ما شاء اللہ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک زمی غیر مسلم کو جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جس طرح کہ یہاں پہ کریسچنز رہ رہے ہیں جوس تو اب وہ تھوڑے رہ گئے ہیں ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں بلکہ لاکھوں میں ہوں گے مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو ابھی نہ حق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور یہاں پہ نون مسلم کا ذکر ہے اور ہمارے یہ جو مذہبی ہنڈے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نون مسلم محفوظ ہیں اور نہ مسلمان محفوظ ہیں یہ آیات یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نورملائز کرنے کی کوشش کی نہیں یہ کام کبھی یہ کاری نہیں سکتا ہے ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے دوسرا ان کی کامپیٹینسی بھی نہیں ہے اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسے چلتی رہے بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اب آجائے آخر میں جو میں نے تین نکاتی ایجنڈا برینسٹرومنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کی ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا سلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین علمی پوائنٹ نمبر ون یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹیو کا جو پوائنٹ نمبر ون وہ ہے فوری انصاف جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین ایڈینٹیفائی ہوئے ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی اس سے بھی آسان الفاظ میں میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں تو ہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں یا ابھی حیلیہ جو یہ نو مئی والا واقعہ ہوا اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں اور فورن مسارے کے سارے معاملات انہوں نے تیہ کر لی ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اور سینٹ سے بھی انہوں نے فائنل اپروول کروا لی ہے اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی گھنڈوں کے لیے نہیں ہوتے جنہیں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پولیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا ہے نا اس میں بھی ہمارے ریاستیداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا نانسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دھلیری کا کام تھا آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی میری دوہزار بارہ تیرہ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں نیچے اپلوڈنگ ڈیڑھ بھی آ جائے گی میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا آج بھی ان کو اکل نہیں آنی تھی اگر فٹی ایف حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا ہاں اور ان کے چندے بندھنے نہ ہوتے جو بار سے فنڈ لیتے ہیں تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی یہ جو ضرب عزب یا رد الفساد یہ جو فوجی آپریشنز ہیں یہ کرولریز ہیں یہ بچے ہیں اصل مسئلہ وہ ہوا ہے ایف ای ٹی ایف والا اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کوئی نہیں تھی آنی تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا جس طرح کہ یہ اپنے معاملات میں فوراں میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گھنڈوں کا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نکلے گا علمی پوائنٹ نمبر ٹو یا کاؤنٹر نیلیٹیف کا پوائنٹ نمبر ٹو میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوز کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی اپریشنز تھے جو بڑے دو ہوئے ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے ضرب عزب اور رد الفساد اب ایک اور فوجی اپریشن لانچ ہونا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گردہ نا یہ منافق ہیں عملا عقیدے میں چلیں ہم ان کے کلمے کا اترام کرتے ہیں عملا یہ منافق ہیں اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک اپریشن لانچ ہونا چاہیے رد النفاق اس کا نام رکھیں رد النفاق جساں رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے رد النفاق جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہیں ہیں خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں جس طریقے سے بھی ان کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا جائے اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا جڑا مالا مالا اس کی مضمت کروائی جائے یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرس کروائی جائے اور سمجھ آئے گی جس طرح نو مہی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں یہ صرف سوف ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروائی لیتے ہیں مولوی تو کوئی آپ کے کابو نہیں آتا میں نے تو کوئی اس قسم کا گھنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مضمت کی ہو بلکہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا وہ ہمارے جو بھائییں چھوٹے اکرار الحسن وہ سریعام پروگرام کرتے ہیں تو وہ پریٹیکلی وہاں کے جو حالات انہوں نے دکھایاں یقین کریں میرے تو آنکھوں میں آنسو آگے میں نے جو وہاں لوگوں کی حالت دیکھی ہے اب ایک امیر آدمی کو اس سے کیا غرض کہ ایک غریب آدمی کے لیے بچی کا جہیز کا زیور کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے جو لوٹ لیا آپ نے اسلام کے نام کے اوپر یہ پتہ نہیں کونسا اسلام ہے ایک بار گھر جل جائے ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر اس زندگی میں انسان نہیں بنا سکتا زندگی میں ایک ہی گھر بنا جاتا ہے ایک غریب آدمی ان میں سے کئی لوگ کرائے پہ بھی رہ رہے تھے تو اینڈ پہ اس نے کچھ مولویوں کے بھی انٹرویو کی ہیں تو میں بڑا پوزیٹیو لی بیٹھا تھا میں نے کہا یہ مولوی بھی کنڈیم کریں گے جو وہاں کی عمل کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کی بے رمتی نہیں ہونی چاہیے اس واقعے کو انہوں نے ڈسکس تک نہیں کیا حالانکہ ٹاپک ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ردن نفاق ضروری ہے میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن ردن نفاق لانچ کیا جائے ان گھنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں جتنی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر ان سے لاکر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذہبت کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف نفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہائینی بچاروں کے ممی ریڈی قسم کے جسنا مولانا تاریخ جمیل صاحب مفتی تکی عثمانی صاحب مفتی مونیور احمان صاحب ساکیب رضا مصطفی اس قسم کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنسز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے شریف لوگ بچارے خود وکٹم ہے انہی دہشتگر تنظیموں کے یہ لوگ ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیوٹی پرفارم کی یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر تھری ہے جو کاؤنٹر نیریٹیو کا تیسرا پوائنٹ ہے یہ بھی میں آج آن ائر پہلی دفعہ اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں آپ کو بتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو جو ان کے پادری تھے مولوی جن کو آپ کہہ لیں ان سے جان چھوڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنایا نا کریشنز کا اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں جب تک یہ مولوی تھا عذابِ الائی بناوا تھا ان کے لیے اس کا آغاز تو ہوا فرنچ ریولیوشن سے سیونٹین ایٹی نائن میں آپ ذرا فرنچ ریولیوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کسرت رائے سے ہو لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ کسرت رائے سے کرتے ہیں برل یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز فرنچ ریولوشن سے ہوا ہے اس سے پہلے انسان انسانوں کے غلام تھے ایمپائرز کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلاف دے راشدہ کے دور کے اندر تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی لیکن بعد میں پھر ایک سوپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی ایمپائرز کھڑی ہو گئی اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنس کے تھے پرشینس کے تھے فرنچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے وہ چندے عوام سے بھٹورتے تھے کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے اور کچھ اپنے چرچس کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے اور یہ سلسلہ چال رہا تھا پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئی حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی اور یہ پہلا اس موڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرنچ ریولوشن ہے سیونٹین ایٹی نائن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی وہاں پہ بھی کمونیزم کا انقلاب آیا ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کبھاتے تھیں لیکن اوورال معاشرے کیلئے تو وہ اچھی چیز تھی اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹیا بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے گریڈ بریٹن ٹوٹ گیا جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت جہاں سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی جو گریڈ بریٹن کی تھی یعنی پورا سب کونٹیننٹ ان کے پاس تھا اندازہ کریں اور ادھر سے اسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی یہ ساری کے ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہی لیکن آغاز ہوا فرنچ ریولوشن سے اور اس کو اگر آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا آپ نے ارتوگلل ڈرامے میں وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہیں اس کے اندر لیکن اوورال جو چیز دکھائی گئی یہ ہوتا تھا کہ لوگ بچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں واپسی پہ آئے ہیں تو سارے فیملی میمبر جی قتل ہو گئے ہیں کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیہ میٹ کر دیا اب تو اس طرح نہیں ہوتا یہ ساری برکات ہے فرنچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا وہ سیکنڈ ورڈ وار ہے ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الائی تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا لیکن گریڈ بریٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبورن ہمیں ازادی دینی پڑی یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئیں بیسیکلی گریڈ بریٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی ان کے پاس اتنے رسورسز نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معملات چلا نہیں سکتے تھے اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چال رہی ہوتی ہاں یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو معملات ہوئے تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکال لینا ترقی کی ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے یہ کاؤنٹر نیریٹیب میں پوائنٹ نمبر تھری ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر اٹلیس پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو اور یہ تو فخری آپ نے آپ کو مولوی کہتے ہیں مولوی بہت عونرے بل لفظ ہے ہمارا محبوب ہمارا آقا مولانا ہم نبیل اسلام کے لیے بھی دروش شریف میں اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے وہ تو الٹیمیٹ مانا ہے لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں میں نے کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں وہاں انہیں رکھیں ساری وسیلٹیز دیں ان کو اور جو جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو ہواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا اس برے سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے ورنہ یہ ساری سلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہیں مولویوں نے کی ہوئی تھی پادریوں نے یہ پاپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہمارے اندر کتنی آجزی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں پوری دنیا کا آمن ان لوگوں نے برباد کیا ہے خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنایا ہے نا اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم نیسٹر سے کرنی چاہیے لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے اور جو کوئی تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے آئے تو ٹھیک ہے کوئی عوام کے لئے بھی سوچیں اس وقت تو آرمی اتنی سٹرانگ ہوئی بھی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے اٹیم ہی ہیں اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے ہے جو کچھ کر دیا اس میں ان کا بھی قصور ہے کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو جو شرمناک حرکتیں کی آج وہ بھوگت رہے ہیں ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ اٹھائی بارل عمران خان صاحب بھی آج کر بڑے نظریاتی ہوئے ہیں تو پریکٹیکلی اس وقت فورٹ زائر ایٹ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آگئی ہے تو یہ نیکی کا کام کرتے یہ تین جو میں نے پوائنٹس دی ہیں نمبر ون عدل و انصاف والا اب تو خیر یہ ان کا بڑا اپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے قاضی فائز عیسیٰ کی اور آرمی چیف کی یعنی یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ان کی اور ڈگنٹی والا انسان ہے فائز عیسیٰ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے تین پوائنٹس بتایا تھے نمبر ون فوری انصاف نمبر ٹو رد النفاق یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح اور نمبر تھری مولوی سٹی کا قیام ہاں فوراں سے پہلے عمل میں لائے جائے یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے لیکن چلو ان کو ناردن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فسیلٹی دے دیں وہاں پہ بھی کوئی نے کوئی جگہ نکل آئے گی اس قوم کی جان چھڑائے انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ٹھیک ہے ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کو رہنا چاہیے لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے پھر ظاہرہ اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی سان کا ہم تھا بدماج کو اپنی پوز چھوڑتا ہے اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کی ہے مذہبی دہشتگردوں کے لیے لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے میں ہیں یہ بھی خوارج ہی ہیں ہاں ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں یہ بھی مسئیبت بنے ہوئے ہیں یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی یہ وام کو تو کاٹ رہے ہیں تریئرسے سے تو یہ مولوی سیٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے اور عام کنفلیٹ ہو تو ضرور ہو اپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے صورت الحج میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکروا کر یعنی جنگوں کا معاملہ نہ کرتا تو کوئی خان کا کوئی گرجہ کوئی معبد جو یہودیوں کے عبادت خانے اور کوئی مساجد یہ سلامت نہ رہتی ہیں کہ جہاں پر اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے اسلام نے تمام مذاہب جو آسمانی ہیں ان کی عبادت گاؤں کے بارے میں کہا کہ یہ قائم ہیں اور ان میں اللہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ ٹکرواتا ہے یعنی جو جہاد ہے قتال ہے جو صحیح کاز کے لیے ہو یہ اس کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھ لیں کرسچنز جب پورے عروج پہ تھے یہودیوں کو گزنے نہیں دیتے تھے یہ تو بیت المقدس جب سیدنا عمر نے فتح کیا تو انہوں نے انٹرنیشنل سیٹی ڈیکلیئر کیا اور یہودیوں کو آنے کی اجازت ملی تو وہ اگر آرنڈ کنفلیٹ سیدنا عمر نہ کرتے جنگِ یرموک نہ ہوئی ہوتی تو یہودی اپنے اس علاقے میں واپس جا سکتے تھے یا وہاں زیارت کے لیے جا سکتے تھے تو اس طرح کا آرنڈ کنفلیٹ تو کرنا پڑتا ہے باقی اسلام نے کبھی تلوار کی زور پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا وہ سورة البکرہ میں واضح آیت ہے دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے اب جس کی مردی وہ قبول کرے جس کی مردی نہ قبول کرے اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا دامن تھاما جائے اور فوراں سے پہلے کوئی اس معاملے میں حق کی آواز سننے کو ملے ہمارے بڑوں کی طرف سے چیف جسٹس کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے پرائم نیسٹر تو اس پر پریٹیکلی کوئی ہائی نہیں ہے کیونکہ الیکٹڈ بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ تو ایک برکت کیلئی ہیں ان کا بھی چلے نام لے دیتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں تو جب کوئی الیکٹڈ پرائم نیسٹر آئے کوئی بھی آئے جو عوام کا نمائندہ ہو اس کے لئے میں پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے حق کے لئے انصاف کے لئے کھڑے ہونے عوام کے ساتھ اور صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لئے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ اُبھارے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اِعْدِلُوہُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں اب رگڑا ہمارے مسلمان بھائیوں کو لگ رہے ہیں نہیں رگڑا لگانا ہے تب ہی آپ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں میں اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں نے اتنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں اور کاؤنٹر نیریٹیو بھی میں نے دے دیا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیکھتے ہیں میں تو ہر کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں پھر کاؤنٹر نیریٹیو بھی اور اس کا سلوشن بھی دیتا ہوں اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد وإلہکم الہم واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وَأَجِرْنَا مِنْ خِذِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اے اللہ جن دن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں اینڈیا میں فلسطین میں چائنہ میں افغانستان میں شام میں عراق میں یمن میں جہاں کہیں بھی مسلمان پاکستان کے اندر بھی کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسے رہنے کے قابل بنا اے اللہ اسے ترقی عطا فرما اور یہاں پر یہ جو مذہبی گھنڈے ہم پر مسلط ہوئے ہیں اے اللہ ان کے شرط سے ہماری جان چھوڑا اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ایک امن کا گہوارہ بنا اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبر و منظور فرما اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی برشانیہ تکلیب مصیبتیں دختت بیماری یا دشوانی یا دور فرما سبحان ربکا رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہی امی الدین آمین